بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج چبیس اپریل دوہزار انیس اور جمعہ کا دن ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل کلاوڈی ملاکن پر سعود ریال کے تازہ ترین معلومات آج ہم اس ویڈیو میں سعود ریال کے پریش ریٹس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے کہ سعود ریال کا تازہ ریٹ کیا چل رہا ہے یا اگر آپ اپنی ریال کو بزر یا بینک اپنے ملک کو ارسال کرنا چاہیں گے تو سعود ریال کے مختلف بینک آپ کو ایک ریال کا کیا ریٹ دے گا تو دوستو آج ہم اس ویڈیو میں صرف اور صرف اس کے بارے میں بات کریں گے اگر آپ بھی سعود ریال کے تازہ اپ ڈیٹس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو لاس تک فورا دیکھیں اور مزید نیو اپ ڈیٹس اور سعود ریلیٹڈ اقامہ مکتب عمل کے حوالے سے معلوماتی ویڈیوز کیلئے اس چینل کا ویزٹ کریں اگر آپ اس چینل پر نہیں ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں اگر آپ دوستو نے پہلے سے اس کو سبسکرائب کر رکھا ہے تو آپ کے تاؤن کا بہت بہت شکریہ تو دوستو آئیے اب اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں اچھا دوستو تو سب سے پہلے ہم انجاز بینک کے بارے میں بات کریں گے کہ انجاز بینک کا ریٹ پاکستان کے لیے سین تیس روپے دو پیسے انڈیا کے لیے اٹھار روپے انتالیس پیسے جبکہ بنگلہ دیش کے لیے باویس ٹکہ تین پیسے اور نیپال کے لیے انتیس روپے چالیس پیسے تو دوستو اس کے بعد باری آتی ہے پوری بینک کا تو پوری بینک کا ریٹ پاکستان کے لیے سین تیس روپے بتیس پیسے جبکہ بنگلدیش کیلئے 22 ٹک کا 12 پیسے اور نیپال کیلئے 29 روپے 49 پیسے اس کے علاوہ ہم بات کریں گے این بی ٹیلی منی کے بارے میں تو دوستو این بی ٹیلی منی کا ریٹ پاکستان کیلئے 36 روپے 92 پیسے انڈیا کیلئے 28 روپے 32 پیسے جبکہ بنگلدیش کیلئے 22 ٹک کا 20 پیسے اور نیپال کیلئے 29 روپے 46 پیسے تو دوستو اس کے بعد باری آتی ہے انسی بی کوک پی کا تو انسی بی کوک پی کا ریٹ پاکستان کیلئے 36 روپے 55 پیسے انڈیا کیلئے 28 روپے 9 پیسے جبکہ بنگلدیش کیلئے 21 ٹک کا 98 پیسے اور نیپال کیلئے 28 روپے 24 پیسے اس کے علاوہ ہم بات کریں گے الراجی بینک کے بارے میں تو دوستو الراجی بینک کا ریٹ پاکستان کیلئے 37 روپے 22 پیسے انڈیا کیلئے 28 روپے 34 پیسے جبکہ بنگلدیش کیلئے 22 ٹک کا 19 پیسے اور نیپال کیلئے 29 روپے 5 پیسے تو دوستو اس کے بعد باری آتی ہے ایکسپریس منی کا کہ اس کا کیا ریٹ ہے تو دوستو ایکسپریس منی کا ریٹ پاکستان کیلئے 37 روپے 22 پیسے انڈیا کیلئے 28 روپے 34 پیسے جبکہ بنگلدیش کیلئے 22 ٹک کا 19 پیسے اور نیپال کیلئے 29 روپے 5 پیسے اس کے علاوہ ہم بات کریں گے ویسٹرن یونین کے بارے میں تو ویسٹرن یونین کا ریٹ پاکستان کیلئے 37 روپے 27 پیسے جبکہ انڈیا کیلئے 28 روپے 49 پیسے اور بنگلدیش کیلئے 22 ٹک کا 5 پیسے اور نیپال کے لیے 29 روپے 16 پیسے اس کے بعد باری آتی ہے منی گرام کا تو دوستو منی گرام کا ریٹ پاکستان کے لیے 37 روپے 10 پیسے انڈیا کے لیے 18 روپے 26 پیسے جبکہ بنگلدیش کے لیے 22 ٹک کا 16 پیسے اور نیپال کے لیے 29 روپے 51 پیسے اس کے علاوہ ہم بات کریں گے ریاد بینک کے بارے میں تو دوستو ریاد بینک کا ریٹ پاکستان کے لیے 37 روپے 19 پیسے انڈیا کے لیے 18 روپے 38 پیسے جبکہ بنگلدیش اور نیپال کے لیے اس کے ساتھ کوئی انتظام نہیں ہے تو دوستو آخر میں ہم بات کریں گے سعودی ارسال کے بارے میں کہ اس کا کیا ریٹ ہے تو دوستو سعودی ارسال کا ریٹ پاکستان کے لیے 36 روپے 64 پیسے انڈیا کے لیے 80 روپے 3 پیسے جبکہ بنگلدیش کے لیے 22 ٹک کا 7 پیسے اور نیپال کے لیے اس کے ساتھ کوئی انتظام نہیں ہے تو دوستو یہ تھے آج کے حوالے سے سعود ریال کے تازہ ترین معلومات مزید نیو اپ ڈیٹس اور سعودی عرب سے ریلیٹڈ اقامہ مکتب عمل کے حوالے سے معلوماتی ویڈیوز کے لیے اس چینل کا ویزٹ کریں اگر آپ اس چینل پر نہیں ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں اگر آپ دوستو نے پہلے سے اس کو سبسکرائب کر رکھا ہے تو آپ بائیوں کے تاؤن کا بہت بہت شکریہ لیکن سبسکرائب کرنا مت بولی گا کیونکہ ہم روزانہ کے بنیاد پر سعود ریال کے تازہ ترین اپ ڈیٹس کے بارے میں اور سعودی عرب کے تازہ خبروں کے حوالے سے ویڈیو شیئر کرتے ہیں جس سے آپ کو بہت پیدا ہوگا اور سبسکرائب کرنے کے کچھ چارجز نہیں آتے یہ بالکل فری ہوتا ہے اس لئے سبسکرائب کرنا مت بولی گا تو دوستو دوسری ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے تب تک حدا حافظ و السلام